اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ریک چینل اور میں ہوں حسین علی اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی سولر پیلیٹس کو کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں بہت ہی ایک سامسا طریقہ ہے یہ جو میں جس طریقے سے میں صاف کر رہا ہوں یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس میں کافی زیادہ میند لگتی ہے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس سے کافی زیادہ جہاں پرابلمز ہی آتی ہیں تو ویسے بھی بندے کے ہاتھ تھک جاتے ہیں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اتنی اچھی طرح سے واش نہیں ہوتی جتنی اچھی طرح سے واش ہونی چاہیے تو یہ اس طریقے سے میں پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز منا چکے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی ایزی سا بہت ہی سیمپل سا ٹریک اور بہت ہی جو ہے یہ والا طریقہ جو ہے جس سے میں نے پہلے ویڈیو میں نے کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا لیکن آپ جو میں آپ کو طریقہ پتاؤں گا وہ بہت ہی سیمپل ہے اسے بہت زیادہ ٹائم سیو ہوگا بہت ہی ایزی سا ٹریک ہے تو چلیے ذرا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفیشن حاصل کرنے کے لئے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بولیے گا تو چلیے ذرا ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں دوستو یہ جو طریقہ ہے یہ پہلے بھی میں بنا چکا ہے لیکن یہ کافی مجھے ڈسٹرپ کرتا تھا بہت زیادہ پرابلم جاتی تھی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا ہاتھ بھی پین کرنے لگ جاتے تھے کافی زیادہ پریس کر کر کے پریشر گن جو ہے ائر پریشر گن جو ہے اس کو دبا دبا کے جو ہے وہ کافی زیادہ ہاتھ درد کرنے لگ جاتے تھے تو میں سوچا کیوں نا کوئی ایزی سا سلوشن فائنڈ آٹ کیا جائے تو فائنلی آج مجھے ایک ایزی سا سلوشن مل گیا وہ ہی سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویسے تو واش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں پلیٹس کو صاف کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج کا طریقہ جو بہت سیمپل سا ہے بہت ہی ایزی سا ہے آپ نے کرنا یہ ہے دو صاحب نے کوئی بھی ایک پانی کی بوتل لے لینے ڈیڑھ لیٹر کی پانی کی بوتل بھر لینے ہیں اس کو فیل اپ کرنے کے بعد دو صاحب نے سولر پلیٹس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے جس طرح سے میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاتا ہوں ہم نے یہ سولر پلیٹ کے اوپر اس طرح سے رکھ کے اور آپ نے بالکل پریس کر دینی ہے جتری دیتا آپ اس کو پریس رکھیں گے یہ پانی اس میں سے نہیں نکلے گا بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلے گا اور جہاں بھی آپ کو لگے کہ کسی چیڑیا نے یا کسی کووے نے بیٹھ کی ہوئی ہے یا کوئی پوٹی کی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ اس کو جو ہے وہ رب کریں اور وہاں سے وہی موو ہو جائے گی اور بہت اچھی طرح سے کلین ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی سا طریق ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کریپ کر کے یہ دیکھیں پانی بلکل سٹاپ ہوا ہے جب تک بوٹل کا موو نہیں کرتا پانی نہیں نکلتا اور بہت ہی ایزی سا سمپل سا ٹرک ہے تو یہ اگر آپ یہ ٹرک ایک دو تھا وکریں گے آپ کا ہینڈزون ہو جائے گا اور آپ ایزی لیے اپنی سولر پلیٹس کو ساف کر سکیں گے میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کوئی ایزی سا طریقہ ڈھونڈوں تو سب سے زیادہ ایزی طریقہ مجھے یہی لگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل رکھ جاتا ہے جیسے میں تھوڑا سا بوٹل کو موو کرتا ہوں پانی جو ہے پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک سیمپل سا ٹرک تھا یہ آپ بھی یوز کیجئے آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا اور ٹائم ٹیکن نہیں ہے بہت سیمپل سا ٹرک ہے اللہ حافظ